ہائی کوٹ ملتان بینچ نے وزیراعلا پنجاب کے معاونے خصوفی سلمان نعیم کی نا اہلی کا فیصلہ موطل کر دیا الیکشن ٹریبونل نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین سے چھے نومبر کو جواب طلب کر لیا زمنی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا آخری روز ملتان کے حلقہ پی پی دو سو بائس میں امید باروں کی مہم میں تیزی رات بارہ بچے کے بعد مہم کا وقت ختم ہو جائے گا پریزائیڈنگ افسران میں کل انتخابی سامان بھی تخصیم کیا جائے گا صوبے بھر کے اے اور اے پلس سکول کی سیکیورٹی کا معاملہ حکومت کا ناکد سیکیورٹی والے سکولوں کو نوٹس سو سے زائد سکولوں کی سیکیورٹی کا دوبارہ اوریچ کروانے کی حدائیت سیکیورٹی اداروں کو کانون کی خلاف برزی کرنے والے سکولوں سے سختی سے نوٹنے کی حدائیت بہاولپور میں پرسٹیئر کی نتائج پر طلبہ سراپہ احتجاج جبکہ بوٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پیپرز کی چیکنگ ماہی رساتتہ نے کی بوٹ حکام نے طلبہ کے تحفظات کو غلط قرار دیتے ہوئے انہیں پیپرز کی ری چیکنگ کا مشورہ دے دیا سجاوزات کے خلاف کاروائیاں تیزی سے جاری ملتان کے لوہار مارکیٹ اور حرم گیٹ میں اپریشن کے دوران ناجائز تعمیرات کو کرا دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے ملبا بھی کلیئر کر دیا گیا مستقبل کے معاماروں کے ہاتھوں میں کتابوں کی بجائے جھاڑو تھما دیے گئے چشتیاں کے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول انتظامیہ کی بے حصی بچوں کو تعلیم سے روشناس کرانے کی بجائے صفائی کرنے کی تربیت دی جانے لگی الہتہ صوبے کا مطالبہ ملتانڈس اقبار میں وقلہ کی جانب سے مکمل ہرطال بیشتر مقدمات کی سماعت ملتوی سماعت نہ ہونے سے سائلین پریشان ساف اور سر سب پاکستان مہم میں سکول بھی حصہ لیں گے سکول میں مہم کا آغاز 13 اکتوبر سے ہوگا تمام سربراہان کو ہدایت جاری اور ایشن کمیونٹی کا پسندیدہ چینل دو سال کا ہو گیا یوکے 44 کی دوسری سالکیرہ پر مانچسٹر میں تقریب کرنے کا تقریب میں ماروخ بزنسمن وزیراعظم پاکستان کے اٹوائسر انیل مسارت نورتھ ویس آرمی کے ہیڈ لیٹیننٹ کرنل ایلیک ڈپٹی لاٹ میر آبیت جوہان وومنز فورم کے رہنمان سہر سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شکسیات کی شرکت مہمانوں نے چینل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا موسیقی